اسلام علیکم دوستو نولیج و ایدرسلان مکشامدی دوستو موبائل فون آئی پیڈ یا ٹیلی ویجن کا استعمال ہمارے زندگی میں عام ہو گیا ہے دوستو سے بات کرنی ہو یا فیملی سے شاپنگ کرنی ہو یا ویڈیو گیم کھیلنی ہو تازہ ترین خبریں پڑھنی ہو یا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کوئی تفسرہ پڑھنا ہو ہم سب لوگ موبائل فون یا ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ آج کل کے بچے سکول میں بھی موبائل فون یا آئی پیڈ کا استعمال کرتے ہیں ان تمام صورتحال میں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لسکرین ٹائم کتنا اہم ہے جرنل آف امریکل میڈیکل ایسسیشن کے مطابق در حقیقت بہت زیادہ موبائل استعمال کرنے سے منفیر سرات مرتب ہوتی ہیں جن میں کمزور تلیمی کارکردگی، مٹاپا، بچوں میں منفیر ویئے جیسے سرات مرتب ہوتی ہیں اس لیے بچوں کو کمز کم ساٹھ منٹ آؤڈور گیمز یا گھر سے باہر مدان میں کھیلنا چاہیے جس سے بچوں میں توازن میں بہتری، سماجی مہارت، زبان اور دیگر خوبیاں جنم لیتی ہیں بچوں کو موبائل فون سے دور رکھنے اور ان کی نشن ماں کو بہتر کرنے کے لیے نو طریقے ازمائیں نمبر ایک مثال قائم کریں ناظرین اگرامی بچے ہمیشہ وہی کام کریں گے جو آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے یعنی اگر آپ انہیں نماز پڑھنے کا کہیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک جب تک وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے بچے ہمیشہ دوسروں کو فالو کرتے ہیں جب آپ نماز پڑھیں گے تو وہ بھی نماز پڑھیں گے جب آپ موبائل فون کا استعمال زیادہ کریں گے تو وہ بھی موبائل فون استعمال کریں گے بچوں میں میشہ یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ دوسروں کو کوپی کرتے ہیں کیا آپ کے گھر میں بچوں کے لیے دپیر اور رات کے کھانے میں موبائل فون استعمال نہ کرنے کا کوئی قانون موجود ہے اس کا مطلب والدین بھی اس وقت فیس بک یا انسٹاگرام استعمال نہیں کر سکتے ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ والدین جتنا زیادہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں وہ اسی طرح بچوں کے نشن وہاں پر توجہ نہیں دے سکتے بچے کو دنیا سے زیادہ باخور رہنے کے لیے آپ کو معاشرے میں انہیں مختلف مواقع دینا ہوں گے آؤٹڈور گیمز پلان کریں بچوں کو نئی سلائٹیں اور رونرز کھائیں مثال کے طور پر بائیکنگ، تیراکین، کیمپنگ، آرٹ اینڈ کرافٹ جیسی سرگرمیاں بہت فائدہ مد رہیں گی نمبر دو، گھر سے باہر وقت گزاریں الیکٹرونک گیمز اور ٹی وی کے تعلیمی پروگرام بچے کے ذہن کو نکارنے میں مدد کریں گی لیکن یاد رہے اس کی وجہ سے دماغ اکتا جائے گا ایسے میں اس کا حال یہ ہے کہ آپ بچوں کو قدرتی مناظر دکھائیں اردانہ یا ہفتے میں ایک بار اپنے مسائے میں ضرور لے کر جائیں یا کسی پارک میں چلے جائیں اگر ہائیکنگ کر سکتے ہیں تو بہترین ہے اس سے بچے کا دماغ پور سکون رہے گا نمبر تین، پڑھنے کی عادر ڈالیں اب ضروری نہیں کہ تمام سرگرمیاں گھر سے باہر ہوں کھر کے اندر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسا کہ بچوں کے سکول کی چھٹیوں گدران آپ انہیں کتابوں کی فیرست دیں اور انہیں پڑھنے کی ترقیب دیں پڑھنے کی بھی چند اصول ہوتے ہیں اپنے بچوں کا دنیا جہاں کی کتابیں اٹھا کرنا دیں بلکہ تقریری محارتوں پر مبنی منتقی سوچ کے حوالے سے کتابیں مؤثر ثابت رہیں گے اور جب موقع ملے تو بچوں کو مزایا کتابیں بھی پڑھ کر سنائیں بچے اگر کھیلیں گے تو ان کے دماغی نشنما میں اضافہ ہوگا کوشش کریں بچوں کو پارک میں لے جائیں یا وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل سکیں تاکہ بچوں کے درمیان اچھے تلقات بن سکیں یہ سرگرمی بھی بچوں کی محارت میں اضافہ کرے گی روڈ ٹرپ پر جانے کا پلان بنائیں کوشش کریں ہفتہ میں ایک بار ضرور کسی جگہ کھومنے جائیں کہیں جانے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہو تو آپ نقشہ کا استعمال کر سکتے ہیں اس سرچ کریں اور فیملی سے مشورہ ضرور لیں اور خار طور پر کہیں کھومنے کا پلان بنائیں تو اپنے بچوں کی رائے لینا ارگز مت پولیں اس طرح بچے مموائل فون سے دور رہیں گے اور فیملی کے ساتھ وقت گزار سکیں گے نمبر چھے گھر کے کاموں میں مدد کرنا بھی بچوں کی نشنما بھی بیتری لاسکتا ہے مگر کیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک کاغذ بار کر کے کاموں کی فیرست بنائیں اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھمائیں اور انہیں فیرست میں مجود تمام کام کرنے کا کہیں مثال کے طور پر بستر ٹھیک کرنا کمرے کے چیزیں اپنی جگہ پر رکھنا وغیرہ شامل ہے اس طرح آپ اپنا بھی وقت بچا سکیں گے اور بچے کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا نمبر ساتھ تمام مموائل فون بچوں کے کمروں سے باہر رکھیں مموائل فون بچوں کے کمروں سے باہر رکھیں رات کی نید بچوں کے دماغی اور جسمانی صحت کے لئے بہت ضروری ہے تحقیق کے مطابق رات کو سونے کے دوران مموائل فون قریب ہونے سے آپ کی نید متاثر ہوتی ہے نمبر آٹھ مموائل فون استعمال کرنے کا وقت تیعن کریں مموائل فون کا استعمال محدود کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ الیکٹرونیک الات پر پبندی آئید کر دی جائے لیکن جان لے کے مموائل فون کا زیادہ استعمال آپ کے بچے کے دماغ کو گہر فعال کر سکتا ہے اس لئے حکمت عملی کے ساتھ شیڈول ضروری ہے صبح کے اوقات میں مموائل فون استعمال نہ کریں کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن تازہ ہوتا ہے بچوں کے مموائل استعمال کرنے کا دورانیاں صرف تیس منٹ یا ایک گھنٹے کا عدف رکھیں سونے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے تمام الیکٹرونیکس الات چھپانا یاد رکھیں نمبر نو اگر آپ ہمیشہ مختلف سرگرمیاں میں مصروف رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کچھ وقت آرام کرنے کا بھی رکھیں بوریت کا وقت تقلیقی عمل متحرک کرنے میں مدد دیتے ہیں اس لئے اپنے کیلینڈر پر آرام کرنے کا وقت چھوڑنے سے نہ گھبرائیں اپنے بچوں سے بات کریں کہ کس وقت تو مصروف نہیں ہوتے انہیں اس وقت خود سوچنے اور سمجھنے کی عادت ڈلوائیں